اسلام علیکم دوستو منسری اوپنار کوٹرکس کنٹرل اسلام آباد میں جابز آئی ہے یہ ویڈیو انجابز کی ویڈیل کے حوالے سے ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو رہے ہیں جاسکر رویٹیززنٹ آپ لوگ کی مبارس کرنے کے ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اس کے لئے والا کمیٹیٹیو کے حوالے سے تمام سبجیکٹ ایمسی کیوز میرے چینل کمیٹیو موجود ہیں تو وہاں سے آپ لوگ مختلف کمیٹیٹیو اگزام کی تیاری بھی کر سکتے ہیں تو دوست آبی کے لیے چلتے ہیں اس ایڈوٹیزمن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کونسی اسامیہ ہے اور اس کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیرا وغیرہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنی ہے اور اپلائی کرنی کی آخری تاریخ کونسی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیزگنیشن نمبر آف پوسٹ کوالیفیکیشن ایج لیمٹ اور کوٹا ہے سب سے پہلے یہاں پہ جو پوسٹ ہے بی ایس فیفٹین کی ایک پوسٹ ہے اسیسٹنٹ کی ایک ہی پوسٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے بیس لڈ ڈگری چاہیے کسی بھی آہ چیسی ری کا گناہ یونیورسٹی سے اور آہ سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی سے آہ آپ لوگوں نے پاس کیا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر مطلب آہ لیٹریٹ بھی ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک ایج لیمٹ ہے اور سندھ رولر سے یہ اسامی ہے انہی جن کانڈوم مسائل سندھ رولر کے عزلہ سے ہو تو وہ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے سینو ٹیپیس بی ایس فیوٹین کی جاب ہے دو اسامیہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے انٹرمیڈیٹ اور آہ اس کے ساتھ چالیس سے اسی وارڈ پر منٹ جو ہے آہ ٹائپنگ یا شارٹ ہینڈ جو ہے سپیڈ ہو ٹھیک ہے اور کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہو اٹھارہ سے پچیس سال تک ایج لیمٹ ہے ایک سندھ رولر سے اسامی ہے اور ایک سندھ آر بند سے ٹھیک ہے تار نمبر میں ڈرگ ابیوز آہ کانسلر ٹھیک ہے بی ایس فورٹین ایک اسامی ہے اس کے لیے بیسٹر ڈگری جو ہے ان سیکالوجی آرہ سوشیالوجی ڈیپلومہ انڈرک فرام ریپیوٹڈ آہ جو ہے انسٹیٹیوٹ ویدہ ہیلتھ کیا اور کمپیوٹر بارے میں جانتا ہو اٹھارہ سے پچیس سال تک ایج ریکوارڈ ہے اور پنجاب سے آہ یہ لوگ مطلب آپ لوگ پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو دمیسال پنجاب چوتیس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یو ڈی سی کی ایک پوسٹ ہے ایل ڈی سی کی بھی ایک پوسٹ ہے آہ یو ڈی سی کیلئے تو انٹر میڈیٹ اور آہ ترٹی وارڈ پر میڈٹ جو ہے سپیٹ چاہیے ٹائپنگ اور کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہو اس کے ساتھ آٹارہ سے پچیس سال تک ایج ریکوٹ اور کی پی کیسے یہ آسامی ہے ایل ڈی سی کے اگر بات کرو تو میٹرکولیشن اور اس کے ساتھ ترٹی وارڈ پر میڈٹ اور کمپیوٹر کے بارے میں جاتا ہوتارہ سے پچیس سال تک ایج اور سندھ رولر اور ڈیس ایبل کوٹا یہ یہ جو سیٹ ہے یعنی آہ ایل ڈی سی لوور ڈیویجن کلرک کی جو پوسٹ ہے وہ ڈیس ایبل جو ہے لوگوں کے لیے خاص ہیں یعنی اس کے لیے ڈیس ایبل لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہے اور وہی اس پر سیلیکٹ ہوں گے اس کے علاوہ ڈرائیور اور نائب کاسید کی اس میں پوسٹ ہے ڈرائیور کی پانچ آسامیہ ہے اور نائب کاسید کی دو ٹھیک ہے باقی یہ مٹرکولیشن ڈرائیور کے لیے اور ایل ٹی وی لائسنس جو ہے ڈرائیونگ لینسس ہو اور اس کے علاوہ پرائمری پاس ہو ٹھیک ہے اور ریڈنگ اور ریڈنگ لکھنا جانتا ہو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور اس کے علاوہ اٹھانہ سے پچیس سال تک ایج دونوں کے لیے ریکوائیڈ ہیں اور یہ جو ہے پانچ پوسٹ کی جو ہیں وہ مکمل ڈیٹیل اور یہ لوکل بیس پہ ہوگا نائب کاسید جو دو آسانی ہے اچھا اب اگر بات کریں اس کے لیے اپلائی کرنا مطلب آپ لوگوں نے اپلائی کب تک کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کرنی ہے جی اٹھائیس فروری تک آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کرنی ہے اٹھائیس فروری تک تو اٹھائیس فروری سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اس کے لیے جو ہے اپلائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی جو اپائیمنٹ ہوں گے وہ بتا رہے کہ آہ روز اور پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کے حساب سے ہوگی ٹھیک ہے جنرل ایج ریلیکسیشن جو ہوگا وہ دیا جائے گا ٹھیک ہے ہیس پر ایکسائٹنگ روز ٹھیک ہے اس کے علاوہ آہ اے جو ہوگا وہ جو ہے کلوزنگ ڈیٹ کے بعد جو مطلب کلوزنگ ڈیٹ تک جو ہے وہ کلکلیٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے ایلیجیبل کنڈیٹس ویل بھی ڈیٹرمائنڈ اندہ بیسیز آف ہز ہر اکیڈمی کولیفیکیشن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کنڈیٹ کے اپلائی مور دین ون پوسٹ اور کنڈیٹ ایک سی زیادہ اپلائی کر رہے ہیں ایک سی زیادہ پوسٹ لے تو سپریٹ لی کریں گے ٹھیک ہے آچھا اور صرف شاپ لیسی کنڈیٹ کو جو ہے وہ انٹرویو یا آہ ٹیسٹ کی کال دی جائے گی ٹھیک ہے اچھا کنڈیٹ شل پریزنٹ اوریجنل آہ ڈاکومنٹس الانگ وی در ریسٹ آف آٹیسٹڈ کافی آف آل دی ریلیونڈ ڈاکومنٹس ایڈ ٹائم آف آہ انٹرویو یعنی آٹیسٹڈ فوٹو کافی اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس انٹرویو کا ٹائم پہ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے جو بھی پہلے سے مطلب کسی بھی ادارے میں جاب کر رہے گورنمنٹ ادارے میں وہ جو ہیں اپلائی کریں گے پراپر طرح چینل اور پرانے جو ادارے سے آپ لوگوں نے وہ بھی لے کے آنی ہے ٹھیک ہے این او سی نان آہ ابجکسن سٹیفیکیٹ بھی آپ لوگوں میں لے کے آنے ہی انٹرویو کے دن ٹھیک ہے جو بھی مطلب اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں وہ آہ بائی ہینڈ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس کی اپلائی انکمپلیٹ ہو یا اپلیکیشن ڈیو ڈیٹ کے بعد آئے تو اس کو انٹرین نہیں کیا جائے گا سیمپل ٹھیک ہے باقی تمام اٹھی ایڈی یہ نہیں دی جائے کہ جب آپ لوگ انٹرویو کے ٹیسٹ کے لیے آئیں گے اپلائی کرنے ایک طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس ویب سائر پہ نیشنل